ان کے قارن سمبیدھان میں آج ایسی سمبیدھانک سکتیاں ہمارے پاس ہیں ان کا دیا ہوا دیس کے لئے جو سمبیدھان ہیں اس میں دیس کے سبی لوگوں کے لئے سمان ادھکار اور سمان سکتی ہیں اور اس میں بھی جو بوٹ کا عدی کار دیا اس سے راجنی تک سکتی پرابت ہوئی اور بوٹ کا عدی کار بھی کوئی دینا نہیں چاہتا تھا چاہے نہرو ہوں گاندی ہوں اور چاہے پٹیل کیوں نہ ہوں اس سمیں بھی ترے ترے کے اڑنگے بابا صاحب کے سامنے لگائے گئے پیدا کیے گئے کسی نے کہا کہ گریجویٹ کو بوٹ کا عدی کار دو کسی نے کہا کہ جمیدار کو بوٹ کا عدی کار دو جس کے پاس سمپتی ہو جمین ہو جو لگان دیتا ہو کسی نے کہا بزنسمن تک رہنے دو جو انکم ٹیکس دیتا ہو کسی نے کہا کہ دھن سمپتی والوں کو ان کو عدی کار دو لیکن بابا صاحب ڈاکٹر رمبیٹ کر جانتے تھے کہ میرے سماج کے کسی بیقتی کے پاس نہ جمین ہے نہ روجگار ہے نہ بیجنس ہے نہ پڑھا لکھا ہے تو پھر بوٹ کا دینے کا مطلب کیا رہ جائے گا اور میں بڑا سینہ چھوڑا کر اس بات کو کہتا ہوں کہ کتنا بڑیا لوگ تنتر میں بابا صاحب ڈاکٹر رمبیٹ کر نے یہ بوٹ کی طاقت ہم کو دینے کا کام کیا اور ایسی ببستہ بنانے کا کام کیا اس بوٹ دینے کے ساتھ تھا کہ دیش کی سربوچ کرسی پر بیٹھنے والا راشت پتی پردان منطری سینہ کا جرنل سپریم کورٹ کا چیپ جسٹیس بڑے سے بڑے عدوں پر بیٹھنے والا عدی کاری بڑے سے بڑے عدے پر بیٹھا ہوا راجنیتہ جب بوٹ کے دین بوٹ ڈالنے جائے گا تو ایک عام آدمی کی طرح اس پوت کے بھار لائن لگا کر جائے گا رکسہ والا بھی بوٹ ڈالنے جائے گا سبجی بیچنے والا بھی بوٹ ڈالنے جائے گا مٹی گھوڑنے والا کھیتوں میں کام کرنے والا جب بوٹ ڈالنے جائے گا تو وہ بھی اگر اس کا نمبر پہلے آ گیا جرنل سے کرنل سے تو جرنل کرنل کی ہمت یہ نہیں ہے کہ وہ رکسہ والے کو یہ کہہ دے کہ تو میرے پیچھے آ یہ بابا صاحب ڈالنے والا ڈالنے والا بیٹھنے والا کی بیوستہ تھی اور کیسی بوٹ کی طاقت بنائی جب بوٹ کھلتا ہے تو چاہے راشت پتی کا کھلے چاہے پردان منتری کا کھلے چیپ جسٹس کا کھلے چاہے سینہ کے جرنل کا کھلے رکسہ چلانے والے کا کھلے سبجی بیچنے والے کا کھلے مہنت مزدوری کرنے والے کا کھلے جگگی جھونپڑی بیڑھینے والے کا کھلے اگر راشت پتی کے بوٹ کی گنتی ایک سے شروع ہوتی ہے تو رکسہ والے کی آدھے سے شروع نہیں ہوتی ہے اس کی بھی گنتی ایک سے شروع ہوتی ہے ایک پرم پوچھ بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر کے دوارہ تھی گئی سمبیدھان میں سب سے بڑی طاقت ہیں جس کو آج دیش کا آج بھی دیش کا بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر کے ماننے والے لوگ سمجھ نہیں پائے ہیں کہ آرکچن آرتی کا دار پر ہونا چاہیے میں بسیس کا ان کو کہنا چاہتا ہوں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آرکچن کوئی آرتی کا دار پر تیہ نہیں ہوا تھا آرکچن ساماجیک اور جاتی آدھار پر تیہ ہوا تھا کیونکہ اس دیش کی جو پانچ ریال سال تھی جو اس دیش کے کمجوروں کی دلیتوں کی پیڑتوں کی پچڑوں کی سدروں کی جو پیڑا تھی جو ان کو ستایا گیا تھا جو ان کے ادھیکاروں سے بنچت رکھا گیا تھا وہ آرتی کا دار پر نہیں رکھا گیا تھا وہ گریبی کے قارن نہیں رکھا گیا تھا وہ ساماجیک آدھار پر اور جاتی کے آدھار پر رکھا گیا تھا اس لئے آرکچن جاتی کے آدھار پر تیہ ہوا تھا اور آرکچن کوئی بھیگ نہیں ہے سترے اگست انیس سو بتیس کو جب پرم پوچھ بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر کے اتھر پریحاصوں سے انگریجوں نے ڈبل ووٹ کا ادھیکار دینے کا کمنولہ بارتے کر دیا تھا تو اس کے پیرود میں انیس ستمبر انیس سو بتیس کو گاندھی جی پونہ کی یربدہ جیل کے بار انسن پر بیٹھ گئے تھے سب جانتے ہیں لیکن میں یہ بات جرور بتانا چاہتا ہوں اور گاندھی جی نے وہ پرم پوچھ بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر کے اتھر پریحاصوں سے اور اس سمیں انگریجوں کی امانداری کے کارن کیونکہ میں انگریجوں کو میں نے پڑھا ہے ان کے ساسن کو میں ان کو نیائے پر یہ ساسک مانتا ہوں انگریجوں نے جو ڈبل ووٹ کا دیکار ہم کو دیا تھا اس کے خلاف گاندھی جی انسن پر بیٹھ گئے تھے بابا صاحب ڈاکٹر کے خلاف پورے دیس میں محول بنا دیا گیا ان کے پاس میں چکتیاں ڈالی جانے لگی کہ آپ کے سماج کو مٹا دیا جائے گا آپ کی ہستی کو مٹا دیا جائے گا آپ کو نکلنے نہیں دیا جائے گا سڑک پر چلنے نہیں دیا جائے گا آپ یہ واپس لے کر گاندھی جی کا انسن تڑوائیے لیکن بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹر نے بڑی اتھک پریاسوں سے چکی وہ ڈبل ووٹ کا دیکار حاصل کیا تھا اس ڈبل ووٹ کے دیکار سے ہم کو کیا چیز ملنے والی تھی اس کا اندازہ آپ لوگوں کو آج تک نہیں ہے لیکن جب پورے دیس میں ایسا ماحول تیار کر دیا گیا اور انت میں پھر کستور با گاندھی جو مہنداز مہنداز کرمچند گاندھی کی بی بی تھی وہ چار پانچ سروجنی نائیڈو چار پانچ مہلاؤں کے ساتھ میں جب بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹر کے گھر گئیں تو انہوں نے پلہ پھیلا کر جب کہا کہ ڈاکٹر امبیٹر آپ سے زیادہ میں اپنے پتی کو جانتی ہوں یہ بہت جدی ہے یہ اگر انسن پر بیٹھ گیا ہے چاہے مانگ جائے جے چاہے نہ جائے جے یہ انسن نہیں توڑے گا اور اگر انسن نہیں توڑا تو کچھ دن میں ان کے پران چلے جائیں گے جس کا دوست آپ کے اوپر آیا گا ہم میں بھی دبا ہو جاؤں گی یہ کسٹور بھا گانی نے پرمپوچھ بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹر سے ایسے پلہ پھیلا کر کہتا کہ میں اپنے پتی کے پرانوں کی بھیک مانگنے آئی ہوں مہلاؤں کا من میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں کے بل دلیتوں کی اپسٹتی ہونی چاہیے آج بھی لوگ بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹر کو نہیں سمجھے ہیں بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹر نے دیس کے لیے کیا راشت کے لیے کیا ایک مسئلہ آیا تھا ایک بار میں نے پڑھا تھا کوئی مسئلہ ہوا تھا اس پہ سارے نیتہ بول رہے تھے کہ نہیں یہ دیس کے لیے گلت ہے یہ راشت کے لیے گلت ہے مراتھی الگ بول رہے تھے اور ساؤتھ کے لوگ الگ بول رہے تھے اسٹن کے الگ بول رہے تھے اپتر بھارت کے الگ بول رہے تھے اور سارے نیتہ کہہ رہے تھے کہ ہم مراتھی باد میں ہیں ہم ساؤتھ انڈیان باد میں ہیں ہم پہلے بات یہ ہیں اس مسئلے کو یہیں حل کرنا چاہیے بابا ساؤتھ انڈیان باد میں ہیں کہ میں مراتھی باد میں ہوں پہلے میں بھارتیہ ہوں اس لیے میں اس کو نہیں چاہتا یہ معاملہ آگے بڑھے کوئی کہہ رہا تھا میں ساؤتھ انڈیان باد میں ہوں میں بھارتیہ پہلے ہوں لیکن جب بابا ساؤتھ ڈاکٹر امبیٹ کر کھڑے ہوئے بابا ساؤتھ ڈاکٹر امبیٹ کر نے کہا کہ میں پہلے بھی بھارتیا ہوں اور میں انت میں بھی بھارتیا ہوں میں صرف بھارتیا ہوں اور کچھ نہیں ہے اس لیے یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے ساتھیوں بابا ساؤتھ ڈاکٹر امبیٹ کر کا جیون ساغنگرسوں سے آندلونوں سے بھرا پڑا ہے ان کے جیون کو اگر ہم پوری رات بھی گھنگان کریں مکھان کریں تو پوری ان کے جیون کا گھنگان نہیں ہو سکتا ہے ابھی SCST ایکٹ پر بہت لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کیا گیا اس دیسے مجھے کبھی کبھی سپریم کورٹ کے ججوں کے اوپر بھی تاجوب ہوتا ہے ان کے نینوں پر تاجوب ہوتا ہے اور جب وہ فیصلہ دے کر نینے دے کر اس پر اڈگ رہ کر گلت اس کا پیخان کرتے ہیں تو مجھے اور زیادہ تاجوب ہوتا ہے ابھی SCST آئیوگ SCST ایکٹ کی بارے میں جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا حالانکہ وہ اور کچھ نہیں تھا وہ بھارت ایجنتہ پائٹی کی سرکار کا سجایا ہوا اور بتایا ہوا ان کے موہ میں ڈالا ہوا سپریم کورٹ کے ججوں کے موہ میں ڈالا ہوا ان کے موہ سے کہلوایا ہوا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کے جج کہتے ہیں کہ انوسوچی جاتی انوسوچی جن جاتی ایپ کا اس دیس میں دور پیوگ ہو رہا ہے اور میرا یہ کہنا ہے میں کوئی جج نہیں ہوں میں کوئی سپریم کورٹ ہائی کورٹ نہیں ہوں میں ایک عام بابا صاحب ڈاکٹر رمبیٹ کرکانوی آئی ہوں میں اپنے جتنی مجھے جانکاری ہے اپنی جانکاری کے آدار پر یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور آثینٹی گروپ سے کہہ سکتا ہوں اور اس پر ڈیبیٹ اور بحث کرنے کے لیے تیار ہوں بڑے سے بڑا بیدبان بھی اگر بحث کرنا چاہے میں اپنی جانکاری کے آدار پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ججوں نے کہا ہے یو یو للت نے کہا ہے کہ یہ اس کا درپیوگ ہوتا ہے اسٹی اسٹی آئیو اس کا ایک کا لیکن میرا ایک ہے نا میرا ایک ماننا ہے کہ اس کا تو آج تک صدوپیوگ ہی نہیں ہوا اس کا درپیوگ ہی نہیں ہوا اس کا تو یو جی نہیں ہوا آج تک سپی آئیو انیورسٹی پڑھنے گئے تو لائبریلی کے باہر دو لائن لکھی تھی کہ عام آدمی جنم لیتا ہے اور مر جاتا ہے لیکن مہا پھروز جنم لیتا ہے اور امر ہو جاتا ہے پرمپنج بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر نے نیچے والی لائن کو مٹا دیا جہاں لکھا تھا کہ مہا پھروز جنم لیتا ہے اور امر ہو جاتا ہے بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر نے لکھا کہ اگر کسی مہا پھروز کو ختم کرنا ہو مٹانا ہو تو دھیرے دھیرے اس کے بیچاروں کو مٹا دو اور آج دیس کے اندر ایک ایسی مہان سکسیت جن کے بارے میں آج جگہ جگہ اسی پرکار سے گنگان ہو رہا ہے ان کے تیاغ کا ان کی تفشہ کا ان کی قربانی کا ان کے سنگرسوں کا ان کے آندولن کا ان کی بدوانتہ کا ان کے کمیٹمنٹ کا آج دیس اور دنیا میں جگہ جگہ جن کا گنگان ہو رہا ہے اس دیس میں رہنے والی بہت ساری سکتیاں چاہے راجنیتی کے اس طرح پہ ہوں چاہے ساماجی کے اس طرح پہ ہوں پرام پوچھ بودی سکتر بابا صاحب ڈاکٹر امبیڑ کر کے چاروں کو مٹانے کے لیے آج بھاری ساجیس اور سڑی انتر میں لگی ہے بابا صاحب ڈاکٹر امبیڑ کر نے یہ بھی کہا تھا کہ جس دن میرے ساماج کے اندر کچھ ڈاکٹر کچھ انجینئر اور کچھ وکیل بن جائیں گے وکیل پیدا ہو جائیں گے پڑھے لکے لوگ ہو جائیں گے پھر اس ساماج کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا پھر اس ساماج کو کوئی پیچھے نہیں لے جا سکتا پھر اس ساماج کا کوئی اہیت نہیں کر سکتا موسیقی